جو بھی صحابہ تھے وہ حدیثوں کو زبانی یاد کیا کرتے تھے پھر صحابہ سے ان کے شاگردوں نے سیکھا یعنی ان کے سٹوڈنٹس نے سیکھا پھر ان کے سٹوڈنٹس سے پھر انہوں نے سیکھا پھر ایسے کرتے 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 یہ جو علم ہے دین کا یہ ہم تک پہنچا یہ حدیث جو ہے یہ ہم تک پہنچی ہے جو علم ہم سیکھتے ہیں اس علم کا عدب ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہوتی ہے عدب سے علم حاصل ہوگا آپ کو جتنا اس علم کا عدب کروگے اتنا زیادہ علم حاصل ہوگا ہم کو بھی یہی سکھایا گیا ہے جتنا اس کی عظمت کو دل میں بٹھاؤگے اتنا علم حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ جو علم سکھا رہا ہے استاد کا عدب کتابوں کا عدب سو رہے ہیں لیٹ کر کلاک سن رہے ہیں سر پہ دپٹا نہیں ہے باوزوں نہیں بیٹے ہیں یہ ساری بے عدبی کی چیزیں ہیں اگر سے میں آپ لوگ کو نہیں دیکھ رہی ہوں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہمیں ہر وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے میں کیا سیکھ رہی ہوں میں کیوں یہاں پر آئی ہوں کیوں میں نے کلاس جوائن کیا ہے اس بات کو یاد رکھنا ہے آپ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ ہم کس لئے کر رہے ہیں اللہ کے حاضر کر رہے ہیں ہم کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ کے فاتر کر رہے ہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے بیٹھی ہوں میں کیسے علم حاصل کر رہے ہیں اور پھر اس کی مطابق اللہ کے فیصلے ہوں گے چاہتے ہوئے علم اگر زندگی میں آئیں اور دل میں اتھریں تو سب سے پہلے اس علم قادر کرنا سیکھیں جیسے صحابہ کیا کرتے تھے اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیے کہ آپ اللہ کا کلام سیکھ رہے ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھ رہے ہوں حدیث پڑھ کر ہمیں دوسرے تک پہنچانا چاہئے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حق دار بن جائے ہیں اب اس کے بعد جو حدیث ہے نا اس حدیث کو سنیے گا غور سے حدیث سننے اور اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے کو دعا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے دیکھو اس دعا کے حق دار بن رہے ہیں ہم چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ پاک اس شخص کو ترو تازہ اور شاداب رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر بھو بھو دوسرے تک پہنچانی کیونکہ بہت سے لوگ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہیں وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ اور شاداب رکھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا اور دوسرے تک پہنچایا ہو بھو کیا بہترین دعا دی ہیں حدیث کے سننے والوں کو حدیث کے حبز کرنے والوں کو یاد کرنے والوں کو اور دوسرے تک پہنچانے والوں کو اس دعا کے مہدار ہیں